آج جل حجہ کی دوسری رات ہے یہ وہ مبارک راتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے دینا ہے عطا کرنا ہے اور میرے رب اور اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے کہ میرے بندے کسی طرح محترف متوجہ ہو جائیں خیریں پالیں برکتیں پالیں اور مجھ سے اپنے کشکول بھروا لیں ساری دنیا کو دینے پہ آئے میرے اللہ تو ساری دنیا کے خزانے ختم نہیں ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کشتی میں بیٹھے تھے تو ایک چڑیہ آئی اس نے سمندر سے پانی بھرا چونچ میں تو فرمائے موسیٰ میرے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے چڑیہ کی چونچ میں اور اللہ کے پاس جتنا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے سمندر ہے اللہ کے علم ایسی ہے اگر ہم اللہ کے وسیع علم میں سے خیریں پانا چاہتے ہیں برکتیں پانا چاہتے ہیں تو ان بکیہ نوراتیں ان کو کبھی زینہ ہونے دیں اور ان کو زینہ کریں ان نوراتوں کو ان نوراتوں کو اپنے لئے سعید اور سعادت مند بنائیں سعید اور سعادت مند بنائیں اور لوگوں کو کہیں کہ لوگوں خیال کرنا ان دس راتوں کی اہمیت کو میرے رب نے اتنا بیان فرمایا اتنا بیان فرمایا آخر میرے اللہ کو قسم اٹھانی پڑی میرے اللہ نے فرمایا میرے بندوں بندوں کی قسم پر اعتبار کرتے ہو میرے رب کی قسم اور رب نے اتنی طاقت ورق قسم اٹھائے کہ ان خیال کرنا دس راتوں مجھ سے روح کی دنیا من کی دنیا اور چسپور کی دنیا مانگتے جو چیز مانگتے مجھ سے لے لو اور ان دس راتوں کی قدر کرنا ذل حجہ کی پہلی مبارک سعادت مند دس راتیں آج دوسری رات ہے خوش قسمت اور سعادت مند اور مبارک لوگ ہوتے ہیں جو دس راتوں کی قدر کرتے ہیں اور ان دس راتوں کو اللہ کے خزانوں سے منواتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی منوائیں گے اور خیریں پائیں گے اور برکتیں پائیں گے ہم بھی منوائیں گے دنیا بھی آخرت بھی رزق بھی عزت بھی صحت بھی سکون بھی جو لینے اللہ سے لینے ہے اللہ کہتے ہیں مانگو میں دوں گا اور اس کے کریم کے خزانے میں کمی نہیں ہے وہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور بہت عطا کرتا ہے تو ہم اس کے خزانوں سے مانگیں گے اور میں نے آپ کو کل پہلی رات میں عرض کیا تھا کہ ایک مٹھی بھر شکر مٹھی بھر باجرہ اور مٹھی بھر کچھے چاول کسی پلیٹ پرتن میں لے لیں ایک چیز ذہنشین رکھیں کہ یہ مٹھی بھر چاول یہ ایک ہی دس راتوں میں چلیں گے اور دس راتوں کے عمل کے بعد پھر ان کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں یا پرندوں کو یا کہیں صاف جگہ میں یا کہیں قبرستان میں یا کہیں دراخت اور پیڑ کی جڑ میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے یہ دس راتیں یہی ایک ہی چیز چلے گی اور سارے گھر کی طرف سے ہوگا سارے گھر کی نیت کر لیں گے اور ہمیشہ ذل حجہ کا نام آتے ہی حضرت ابراہیم اور اسمائل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان حضرتوں نے اس مہینے میں کیا قربانیاں دیتے ہیں اور ان کی قربانی کے لیے قربانی کی جاتی ہے ان کی قربانی کو سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ذل حجہ کا مہینہ آتے ہی حضرت عثمان گنی امیر المومنین ان کی شہادت اور ان کی شہادت سامنے آتی ہے ہا ہا میں کہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک تفہہ بیٹھے رو رہے تھے تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں فرمایا بہت شہید ہوئے ان کو رونے والے ہیں میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے میرے عثمان کو کوئی رونے والا نہیں ہے جن سے اللہ حیاء کرتا تھا اور جن کو حضور نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دی اور جن کے بارے میں قیامت کے دن آتا ہے کہ فرشتے حیاء کریں گے اور جن کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جس زمین سے گزر جاتے تھے اتنے ان کے قدموں میں غنہ تھا اور بنجر زمین بھی سرسط و شہادہ پہ جاتی تھے اور کئی لوگ ان کو بنجر زمین پہ محبت پیار سے ہیں درد سے منت کر کے لے جاتے تھے کہ آپ صرف چلیں اور اس زمین پہ قدم ڈال دیں آج بھی اگر کوئی غنی ہونا چاہتا ہے مالدار ہونا چاہتا ہے خوشحال ہونا چاہتا ہے آپ زندگی میں کبھی اٹھارہ زلحج کو نہ بھولیے گا عامال کر کے نا ان کے نسلوں کو حدیہ دیا کریں عامال کا حدیہ تسبیح نفل ذکر دو تسبیح کل ہو اللہ تلاوت کوئی حدیہ کسی غریب کی مدد ضرورت مند ایسا جو سوال نہیں کرتا سڑکوں پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ نہیں سفیت پوش جو سوال نہیں کرتا وہ حدیہ کر کے ان کی روح کو اس کا حدیہ کیا کریں میں نے اس بندے کو بڑا تونگر ہوتے مالدار ہوتے خوشحال ہوتے دیکھیں چھوٹے سے عمل میں بڑی قیمت ہے چھوٹے سے عمل میں بڑی تاثیر ہے اور چھوٹے سے عمل میں بڑی طاقت ہے اور چھوٹے سے عمل میں بہت کمال ہے میں نے اس بندے کو بہت باکمال ہوتے دیکھا ہے اس کو زندگی میں برکتیں بہاریں اور خیریں پہتے دیکھا ہے عثمانی گنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور دل کو صاف کر دیتا ہے ان کا خیال آنکھوں میں حیاء بھار دیتا ہے ان کا خیال میرے پاس ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے آنکھوں میں حیاء مل سکتا ہے میں نے کہا ان دو پیشانیوں کے درمیان بھاؤں کے درمیان میں عثمان لکھا کروں اور عثمان لکھ کے نا ایسی ایک بھاؤں پہ جیسے سلمے کی سلائی ڈالتے ہیں پھر اس طرح ایسی اسی بھاؤں پہ یہ انگلی بس پھیر دیا کروں شہادت والی جس شہادت کی انگلی سے عثمان لکھا ہے آنکھوں میں حیاء آئے گا آنکھوں میں پاکیس کی آئے گا اور آنکھوں میں عزت وقار آئے گا اور یہ آنکھیں اللہ کا بھی چینے گا نہیں یعنی اندھا نہیں کرے گا اور ان آنکھوں کو ختم نہیں کرے گا ان آنکھوں میں نور بھی رہے گا روح بھی رہے گی اور نورانیت بھی رہے گی نام عثمان کی برکت سے 18 ذلحاج ان کا یوم شہادت ہے تو آپ کے سامنے شکر بھی ہوگی چاول بھی ہوں گے باجرہ بھی ہوگا اور میں نے قلبی عرض کیا تھا اگر ان میں سے کچھ چیز تینوں چیزیں نہیں مل سکتے شکر نہیں ہے تو چینی ہو جائے جتنی بھی چیزیں مجسر ہوں وہ سامنے رکھ لیں اور دس راتیں مستلسل وہی چیزیں سامنے پڑی رہیں پڑی رہیں دس راتیں اور دس راتوں کے بعد ان چیزوں کو پھر آپ نے بلوں میں ڈال دینا ہے اور پرندوں اور بے زمانوں کو دے دینا ہے آئیں پھر آج کا ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑھ کے ایک بار یا تین بار درود پاک اور آج کا ذکر ہے یا اللہ ہو یا نافع ہو یا اللہ ہو یا نافع ہو بہت ڈوب کے بہت توجہ سے اور بہت تھیان سے پھر یہ سارا پڑھا ہوا حدیہ ہم نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت عثمان گنی کو حدیہ کرنا ہے تو ڈوب کے پڑھیں دوجہ سے پڑھیں پھر دعا کرتے ہیں اور ان دس راتوں کی بہت حفاظت کیجئے گا اور ان دس راتوں کی بہت قدر کیجئے گا اور دس راتوں کے بعد جب اٹھارہ زلحہ جائے حضرت عثمان گنی کی امیر الممنین کی شہادت اس میں ان کو بہت حدیہ کیجئے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا اللہ ہو یا نافع ہو یا اللہ ہو یا نافع ہو یا اللہ ہو یا نافع ہو